کیا آپ پیار کے لئے تیار ہو ہیلو فرنٹس لوٹیوب سوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ سچ میں پیار کے لئے تیار ہو کیا آپ سچ میں ایک انسان کو سمجھ سکتے ہو سنبھال سکتے ہو کہ اتنا وروسہ آپ کو خود پہ ہے اب یہ پتا کیسے چلے گا کہ آپ کی پیار کے لئے تیار ہو یا نہیں چلیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں سب سے پہلا کیا آپ اندر سے ہر وقت نیا بننے کی کوشش کرتے ہو دوستو اگر آپ کے اندر جو سینٹیمنٹ چلتے رہتے ہیں تھوٹس چلتے رہتے ہیں جو پورانے چلتے رہتے تھے ایک سال بات کیا آج وہ نئے ہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے جیسے ایک اپلیکیشن کے نئے نئے اپڈیشن آتے ہیں نئے نئے ورزن آتے ہیں کیا ایسا آپ کا اپڈیٹیڈ ورزن آتا ہے کیا آپ ہر وقت اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی سوچتے ہیں وہ چاہے فیلنگز کے معنی پہ ہو یا تو پھر فیزیکلی ایموشنلی یا تو پھر منٹلی کوئی بھی چیز ہو اگر آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے رینیو کرتے رہتے ہو تو سمجھ لیجی آپ پیار کے لئے تیار ہو آپ کسی سامنے والے انسان کو سمجھ سکتے ہو دوسرا ہے اب باہری دنیا کے بارے میں سوچتے ہو اب یہاں پہ کیا سمجھیں آپ جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہو کسی کو آپ فرینڈشپ کے لئے پوچھتے ہو یا تو پھر کسی کے ساتھ دشمن ہی ہو جاتی ہے تب آپ ساری چیزوں کو سمجھتے ہو سوچتے ہو کیا سا کیا ہوا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کوئی خاص انسان ہو تو آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتے ہو نیڈز کو سمجھتے ہو کچھ ایسا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہو ان کے لئے یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کی آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ شاید پیار کے لئے تیار ہو تو یہ دوسری چیز بہت ہی کام کی ہے تیسرا ہے آپ باہر گھومنے جاتے ہو اب آپ کہیں گے اس میں نیا گیا ہے گھومنے تو ہر کوئی جاتا ہے ہر کوئی پیار کے لئے تیار ہے گھومنے کا مطلب ہے اب کوئی بھی آپ کا جیسا بھی فرینڈ سرکل ہو آپ کے سکول کالیج کوئی بھی فرینڈ سو آپ گیٹ ٹوگیدھر رکھتے ہو ان کے ساتھ اچھے سے ملتے ہو آؤٹسائیڈ جا کے پارٹی یا جو بھی آپ کو پسند ہے وہ کرتے ہو کبھی بھی آپ اپنی آپ کو ایک بند کمرے میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے آپ آؤٹسائیڈ جاتے ہو اور لوگوں کے ساتھ ملنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو ساید یہ بھی ایک پوزیٹیو وے میں دکھائے گا کہ آپ پیار کے لئے تیار ہو چوتھا ہے آپ اپنے آپ کو ہر سمائے تیار رکھتے ہو وہ چاہے کپلوں کے معاملے میں ہو یا پھر ہر سٹائل یا کچھ بھی فیشن کے معاملے میں ہو یا تو پھر دماغی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہو جو بھی بولتے ہو فیلٹر کر کے بولتے ہو یعنی کی چیزیں سمجھ کے بولتے ہو کچھ بھی ایسا نہیں بول دیتے جس سے سامنے والے کو ایسا لگے کہ اس میں کوئی دماغی نہیں ہے یا تو پھر کچھ بھی ایسا پہن کے نہیں نکل دیتے کہ لوگ اُلٹا نوٹس کرے یا تو پھر گالی دے ایسا کچھ نہیں آپ آرام سے اچھے کپلے سمجھ کے پہن دے ہو کہ کیسا اوکیزن کیسے ماحول میں آپ جا رہے ہو ویسا کچھ پہن کے جاتے ہو یہ سمجھ بہت ہی بڑی بات ہے تو یہ چیز دکھا دی آپ پیار کے لیے تیار ہو پانچوی چیز ہے کیا آپ کبھی ہرٹ ہوتے ہو آپ کو دکھ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سنکت ہو سکتا ہے اس میں کیا سمجھ لیجیے آپ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہو بھائی بیٹھے ہو وہاں پہ ایسا کچھ بول دیا جو چیزیں سچ میں آپ کو ہرٹ کرنے لائک تھی اور وہ چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہے آپ کا مان سممان گٹاتی ہے تو وہاں پہ ایک آپ کو چیز نوٹس کرنے چاہے چاہے وہ چیز آپ کو ہرٹ ہوئی لیکن سمبند میں ایموشنز آ گئے ہیں آپ کے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو آپ کو پوائنٹ مل سکتا ہے کہ آپ پیار کے لئے تیار ہو تو یہ پانچ سنکیت اگر آپ میں ہیں تو سمجھ لیجئے آپ پیار کے لئے پوری طرح سے تیار ہو آپ کوئی بھی نئے سنبند میں آ سکتے ہو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے پانچ میں سے کتنے سنکیت ابھی آپ میں ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا پیار میں جا سکتے یا نہیں تو میرے پیارے پیارے دوستو فرانٹ ویڈیو کو دیکھ رہے سارے جیئے بی فرانج مجھنو لیلہ جو بھی ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر جرور کیجئے کوئی سوال یا سجا ہو تو بے جی چا کھو کر کمنٹ بوس میں بتائیے تھانکی دوستو know better live better